سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی شاندار نسکہ لے کر حاضروں میں ہوں یہ نسکہ منی کو گھڑی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور جن حضرات کی منی بہت پتلی ہے پانی کے معنید ہے بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ہمستری کے دوران تو ایسے کافی لوگوں کے میسج تھے کافی لوگ پریشان بھی ہیں جن کی وجہ سے آج میں یہ نسکہ بتا رہا ہوں اس نسکے کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کی طاقت کو بڑھائے گا ٹائمنگ کو بڑھائے گا اس کے ساتھ ہی جن لوگوں کا پیٹ درست نہیں رہتا اسٹو میک میں پرابلم ہوتی ہے ڈائجے سسٹم صحیح نہیں ہے گیس ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے تو ان دکت کو بھی یہ دور کرے گا اور جو انسان کا لیور ہے اس کے لیے بھی بہت مفید یہ چیز ہے بھوک جن لوگوں کو کم لگتی ہے ان کی بھوک کو بھی یہ درست کرے گا تو بہت ساری بیماریوں کے لیے بہت مفید ایک نسکہ ہے اگر اس کا استعمال آپ کریں گے تو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ سے ریکویشٹ کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ کو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹفیکیشن مل جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس میں پرہیز کرنا ہے آپ کو اس میں گرم چیزوں کا پرہیز کرنا ہے مچھلی انڈا ماس جو بھی گرم چیزیں ہیں ان کا پرہیز کریں زیادہ تلی بھونی چیزیں نہ کھائیں زیادہ مرچوں کی چیزیں نہ کھائیں اس کے ساتھ ہی تھنڈے پانی سے فاشٹ فوڈ سے میدے کی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے فروٹ سبجیوں کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ دیتنا ہو سکے ٹھیک ہے تو جب تک یہ نسکہ آپ استعمال کریں گے تب تک آپ کو اپنی اہلیہ سے دوری بنا کر رکھنی ہے کم سے کم پندرہ دن جو عرور دوری بنائیں کیونکہ پندرہ دن تک اگر ریگولر استعمال کریں گے انشاءاللہ سولوے دن اگر آپ کریں گے تو آپ دھوم بچا دیں گے تو بہت مفید ہے بہت شاندار ہے جن بھی لوگوں نے یہ نسکہ کیا ہے کھایا ہے بہت ان کو فائدہ ہوا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو پنساری کی دکان سے سفید مسلی لینی ہے ایک پاؤ ایک پاؤ سفید مسلی آپ پاودر نہ لیں سفید مسلی لیں لکڑیاں لیں سفید مسلی کی اور اس کے ساتھ ہی ایک پاؤ بلکل پیور دودھ لینا ہے دودھ آپ کو پیکٹ والا نہیں لینا پیور دودھ لینا ہے اور اس پیور دودھ کا آپ کو کرنا کیا ہے اس میں سفید مسلی ڈال کر اس کو دھیمی آج پر گرم کرنا ہے تب تک گرم کرنا ہے جب تک دودھ بلکل ختم نہ ہو جائے سفید مسلی نہ رہ جائے تو تب تک اس کو گرم کرتے رہے ہیں بہت ہلکی آج پر اس کو گرم کرنا ہے تو جب یہ سوک جائے تو اس کے بعد آپ کو چھاں میں ان لکڑیوں کو سفید مسلی کی سکھا لینا ہے اور اس کے بعد ان کو کوٹ کر اس کا پاورڈر منع لینا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس میں ایک تولہ زائفل لینی ہے ایک طولہ جاویتری لینی ہے ان دونوں کا بھی آپ کو پاورڈر بنا کر اس میں مکس کر دینا ہے جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی اچھی طرح تو اس کے بعد آپ کو پانی کی مدد سے یا آپ شہد لے سکتے ہیں شہد کی مدد سے گولیا بنا لیں دونوں پانی یا شہد اتنا ڈالنا ہے کہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے اتنا ڈالنا ہے کہ صرف گولیوں کی شکل تک یہ تیار ہو جائے تو اس کی آپ کو گولیا بنا لینی ہے چنے کے برابر گولیا بنا لینی ہے چنے کے برابر اور اس کے بعد آپ کو اس کو سکھا لینا ہے دھوپ میں نہیں سکھانا ہے چھاں میں سکھانا ہے اس کی لکڑیوں کو بھی اور اس کی گولیوں کو بھی جب یہ آپ سکھا لیں گے تو اس کے بعد ان گولیوں کا استعمال آپ کو کرنا ہے صبح اور شام ان کی گولیوں کا استعمال کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانے کے گھنٹے بعد دودھ سے لینی ہے اور صبح میں نہارمو بنا کھانا کھائے اس کو لینی ہے انشاءاللہ جو حضرات اس کو کر لیں گے بہت فائدہ مند ہے بہت شاندار نسکہ ہے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو تو یہ تیاز کے ہماری ویڈیو مت کرتا ہوں آپ کے سمجھ جائے ہوگی پسند آئے ہوگی میں آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ دھنیواد جے ہن جے بھارت